ہم جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی چیز کی نہ ہوں ہم کس گھر میں رہنا چاہتے ہیں کیا آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں آپ کا کاروبار کس طرح کا ہونا چاہیے کیا آپ مزید کامیابی کے خواہاں ہیں در حقیقت آپ چاہتے ہیں کیا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دس سیکریٹ سے کتاب ہے رونڈا بائنگی یہ کامیابی کا سیکریٹ ہے کیا جیز آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں ہم ایک لا زبال طاقت کے زیر اثر کام کرتے ہیں ہم خواہ کہیں بھی ہو قانون کشش ہی وہ راز ہے یعنی law of attraction آپ کی زندگی میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے وہ کشش کے تحت ہی رونما ہو رہا ہے یہ در حقیقت وہی سب ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ کے دماغ میں جو بھی خیالات آتے ہیں دراصل آپ انہیں اپنی طرف متاثر کرتے ہیں آپ کے دماغ کی ہر سوچ ایک حقیقت ہے ایک مسلم حقیقت اندومت، بتمت، یہودیت، عیسائیت، اسلام، سخمت جیسے مذہب اور قدیم بابل اور مصر کی تہذیبوں نے اپنی تحریر اور روایت میں اس قانون کا ذکر کیا ہے یہ قانون کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ ایسا سوچنے پر کیوں مجبور ہے کہ دنیا کی کمائی جانے والی دولت کا 96 فیصد حصہ آبادی کا صرف ایک فیصد حصہ ہی کیوں کماتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ ہے یا اسی طرح تہہ کیا گیا ہے انہیں کسی بات کا ادراک ہیں وہ راز کو پا گئے ہیں جو لوگ بھی زندگی میں دولت کمارے ہیں وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اسی راز پر عمل پیرا ہے یہ لوگ صرف اور صرف دولت اور اس کی فراوانی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے منافع کسی سوچ کو اپنے ذہن میں پنپنے نہیں دیتے دولت آتے ہی وہ اس کے ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ خوف ان کی سوچ پر تاری ہو جاتا ہے اس طرح ان کی سوچ کا دھارہ یک سر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس تبدیلی اور خوف میں مبتلا ہو کر دولت خو دیتے ہیں دولت کے چلے جانے کے بعد ان کی سوچوں کا روح ایک بار پھر تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر سے دولت کمانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اس طرح ایک بار پھر یہ سوچ ان کے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ پھر سے دولت جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کانون کشش آپ کے خیالات کا ہی رد عمل ہوتا ہے خواہ آپ کی سوچ کچھ بھی ہو کانون کشش کو سمجھنے کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر میں خود کو ایک مکنہ تیز یعنی میکنٹ سے تجبید ہوں تو میں یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مکنہ تیز مجھے اپنی جانب کھیچے گا آپ اس کائنات کے بے حد طاقتور ترین مکنہ تیز ہے آپ کی مکنہ تیزی طاقت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے کانون کشش بتاتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسروں کو اپنی جانب کھیچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی طرح جب آپ کبھی سوچتے ہیں تو دراصل آپ اس سے ملتی جلتی سوچوں کی کشش کو اپنی طرح کھیچ لاتے ہیں بطور انسان ہم اپنی توجہ کا مر کر صرف ان چیزوں پر صرف ان چیزوں تک محدود رکھیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں یہ واضح کرنے کے در حقیقت ہم چاہتے کیا ہیں اس طرح ہم اس کائنات کے عظیم ترین قانون کو حرکت میں لے آتے ہیں جس کا نام قانون کشش ہے آپ وہی کچھ بنتے ہیں جو آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں آپ انہی چیزوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں آپ کی موجودہ زندگی آپ کی گزشتہ خیالات کی اکاسی کرتی ہے آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں سوچے پھر اس کو ایک غالب سوچ بنا لیتے ہیں تو آپ یقین اس کو اپنی زندگی میں بھی لے آئیں گے thoughts become things آپ کے خیالات ہی حقیقت بن جاتے ہیں خیالات مقنطیسی نویت کے ہوتے ہیں اور ان خیالات کی frequency ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں تو وہ خیالات کائنات میں داخل ہوتے ہیں پھر یہ خیالات اپنے سے ملتے جلتی کی frequency کی چیزوں کو مقنطیسی انداز میں اپنی طرف کھیشتے ہیں ہر شئے اپنے ماخذ کی طرف لوٹتی ہیں اور ان خیالات کا ماخذ آپ خود ہیں ہر انسان پھر اپنے خوابوں کی زندگی کیوں نہیں جی رہا برائی کو نہیں بلکہ اچھائی کو بلائیں مسئلہ یہ کہ بیشتر افراد ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہی نہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بار بار ان کی زندگی میں کیوں رونما ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے بجائے اس کے بارے میں سوچنے کے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کانون کشش کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھے یا برا یا پھر آپ اسے حاصل کرنا نہیں چاہتے یا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے اگر آپ کرز کے پہاڑ کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ یہ سگنل ہوگا کہ جو آپ کائنات میں نشر کریں گے میں کرزوں کے اس بوجھ کے باعث نادم ہوں آپ اس کو خود پر حاوی کر رہے ہیں آپ ہر قدم اسے اپنے وجود کے ساتھ پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ مزید پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا یا میں لیٹ ہونا چاہتا ہوں کانون کشش یہ نہیں سنتا کہ آپ یہ نہیں چاہتے یہ تو بس ان چیزوں کو بطور آپ کی سوچ کے لے آتا ہے اور پھر بار بار آپ کی زندگی میں لے آتا ہے کانون کشش کو نہ اور نہیں یا کانون کشش کو نہ نہیں یا ایسے کسی دوسری منفی الفاظ کی قد ہی کوئی پہچان نہیں جب آپ منفی الفاظ ادا کرتے ہیں تو کانون کشش اس کو اس طرح ہی سمجھتا ہے کانون کشش کو نہ نہیں یا ایسے کسی دوسری منفی الفاظ کی قد ہی کوئی پہچان نہیں جب آپ منفی الفاظ ادا کرتے ہیں تو کانون کشش اس کو اسی طرح سمجھتا ہے میں اس لباس پر کچھ گرانا نہیں چاہتا میں اس لباس پر کچھ گرانا چاہتا ہوں مجھے بالوں کا برا ہیر سٹائل نہیں چاہیے مجھے بالوں کا برا ہیر سٹائل چاہیے میں نہیں چاہتا کہ فلا شخص مجھ سے برتمیزی سے پیش آئے میں چاہتا ہوں کہ فلا شخص اور دیگر لوگ بھی مجھ سے برتمیزی سے پیش آئے میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے تنگ کریں میں اتنا ایسا کام سمال نہیں سکتا میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں میں چاہتا ہوں کہ مجھے فلو اور دیگر بیماریاں لاہق ہو جائے میں بحث نہیں کرنا چاہتا میں مزید بحث کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اس طرح بات مت کرو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور دیگر افراد میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرے ایک خاص وقت تک قانون کشش آپ کو وہی فرام کرتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں آپ اپنی زندگی اپنی سوچوں کے تحت تخلیق کرتے ہیں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے آپ کی سوچیں آپ کی بیچ کی مانند ہیں آپ وہی خیتی حاصل کرتے ہیں جس کا بیچ بوئیں گے آپ مستقل شکوا گور ہے تو قانون کشش پوری قوت کے ساتھ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات رونما کرے گا جس پر آپ کو مزید شکوا ہوگا اگر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا میں کوئی وقت نہیں دو تو ایک بار پھر سے سوچیں کہ آپ کا دماغ در حقیقت آپ کے اطراف کی دنیا کو نئی شکل دیتا ہے سائن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مضبط خیالات منفی خیالات کی ندبت سوہ گناہ طاقت پر ہوتے ہیں اگر آپ منفی سوچ کے بارے میں پریشان رہیں گے تو آپ اس خوف کو مزید دعوت دیں گے اور اس طرح یہ بڑھتی جائے گی ابھی فیصلہ کیجئے کہ اب سے آپ صرف اور صرف اچھی چیزوں کے بارے میں ہی سوچیں گے اور ساتھ ساتھ کائنات کو یقین دلائیں گے کہ آپ کی مضبط سوچ نہایت طاقت پر ہے اور جو بھی کوئی منفی سوچ ہے وہ نہایت کمزور ہے شکر ہے کہ اس وقت میں وقفہ ہے ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ فوری طور پر حقیقت نہیں بن جاتا اگر ایسا ہوتا تو ہم مشکل میں آ جاتے ہیں یہ آپ کو موقع فرہام کرتا ہے کہ آپ تجزیہ کر سکیں سوچ سکے آپ کیا چاہتے ہیں اور نیا انتخاب کر سکیں فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچئے مقصود فریکوینسی خارج کیجئے پھر وہی پہلو آپ کی حقیقی زندگی بن جائے گا اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملتا تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تینکر سٹوک کو ضرور لائک شیئر اور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ